اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے رانا سازید اگر باد کا لج ہے سپورٹس کی پنجاب کی جو ہے کھیلوں کے میدان کے والے سے پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے کبرڈی کا ورلڈ کپ سجنے جارہا ہے کبرڈی کا میلہ سجنے میں صرف دو روز باقی ہیں جس کے بعد یہاں لہور کے جو پنجاب سٹریڈیم میں امریک ایمرہ میں بھی آپ کو دکھائے تیاریاں جاری ہیں اور جو ہے گرونڈ کو جو ہے مزید بہتر سے بہتر بنایا جارہا ہے یہ وہ گرونڈ ہے جہاں پہ جو ہے وہ سارے انٹرنیشنل سٹار آپ کو جو ہے جگمگاتیں نظر آئیں گے پاکستان سمیت دس ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں اور سب سے بڑی اور خوششائن بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں آ رہا ہے جس کا مقابلے کا پوری دنیا کو انتظار ہے نہ صرف پاکستانی پنجابی بلکہ بھارتی پنجاب کے لوگ بھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے کافی طرستے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں پاکستان میں اس دفعہ پہلی دفعہ یہ میلہ ہونے جارہا ہے جس کے تین شہر مختص کیے گئے ہیں جس میں گجرات کے زہر اللہ سٹیڈیم میں مقابلے ہوں گے اور فیصل آباد کے اقبال سٹیڈیم میں بھی مقابلے ہوں گے پنجابیوں کے لیے خوشی کی بات ہے خوشکبری ہے اور سپورٹس بورڈ کی جانب سے جو ہے شائع کی نے کرکٹ کے لیے انتہائی مقول قیمت میں جو ہے ٹکٹ رکھی گئی ہیں تاکہ شائع کی نے اس کو جو ہے وہ گرون میں آگر دیکھ سکے انجوائے کر سکے کبڈی کے ورلڈ کپ کے والے سے بتایا جائے تھا دوزار س سولہ میں جو ہے لاس ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا جس سے وہ انڈیا نے جیتا تھا اس کے بعد پاکستان میں یہ ورلڈ کپ ہونے جا رہا امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس ورلڈ کپ میں اچھا کھیل پیس کرے گا اور اس کو جیتے گا اگر بات کر لیں جے انتظامات کے تو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گے ہیں مہمانوں کے ٹھہرانے کے لیے یہاں پہ ہی انتظامات کیے گے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ ناخذ گوار واقعہ پیس نہ سکے فضائی ن اگرانی بھی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واقت روگیٹ نصب کیے گے ہیں آنے اور جانے والے جو ہے شہری اور تماشی ان کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے چاہیکن ان کے لیے یہ بڑی اچھی اور خوشائن باد ہے کہ بڑی کا میلہ پاکستان میں ہونا جا رہا ہے اور اس کی تمام تر جو ہے اپ ڈیٹس اور جو ہے قدریز وہ ہما آپ کو دیتے رہیں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد